بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سونگے اللہ اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے دنیا واخر کی تمام خوشنے سے فرمائے آج کا بلو کرتے ہیں شروع آج عید کا دن ہے پہلا دن ہے یہ جو اچانک سے عید آتی ہے اس کا مزہ نہیں آتا ہے کیوں ہمارے ذہن میں تیس روزے تھے لیکن اچانک سے جو رات اعلان ہوا تو کافی افسردہ سا دل ہوئے کیوں تیاری نہیں ہوتی ہے ہمارے ذہن میں جو ہوتے ہیں ہم اس روٹین پہ چلتے ہیں تو ویسے بھی تیاری نہیں تھی مکمل ابھی کیوں ہمارے ذہن تھا آج روزہ ہوگا لیکن رات تقریباً گیارہ کی بجے ہمیں پتا چلے کہ عید ہے تو بس ابھی جو عید کا سب سے پہلا کام ہے نا ہمارے عید کے دن کا کہ بعد میں کوئی ٹینشن نہ ہو اس وجہ سے ہم جو چارہ ہے وہ ابھی میں تقریباً نماز کے ہوری بار آیا تھا چارہ لینے کے لئے دو پندے ہمیں ادھر سے ہم تیار کریں گے چری کی اور دو وہ برسین کی ہے وہ بھی میں کٹ کریں ہوں ابھی تو بس ایک کٹی ہے ابھی تو ایک ابھی باقی رہتی ہے وہ بھی ابھی کار لیتا ہوں تو ٹائم بھی ابھی بس گھنٹہ رہ گیا تو بس جلدی جلدی سے ادھر سے اس کو کٹیں گے پھر فارغ ہو جائیں گے تو پھر گھر بھی لے کے جانا ہے اس کو تو باقی آگے جا کے بھی ہم نے تیاری بھی کرنی ہے اید کی کپڑے وغیرہ چینج کرنے ہیں تو وہ تو ہو جائے گا لیکن بس اس کی جو مین ٹینشن ہوتی ہے کہ بعد میں نہ کپڑے چینج ہوتے ہیں اور گرمی بھی کافی ہوتی ہے لے کے جانا کافی مشکل ہوتا ہے دن میں اگر کوئی روٹین بنائیں کے دن میں لے کے جائیں تو دن میں گرمی کافی ہوتی ہے پھر وہ مزہ نہیں آئے گا تو بس ابھی سے یہ لے کے جائیں گے پھر فارغ ہو جائیں گے جو ٹینشن اس کی وہ ختم ہو جائیں تو بس ابھی اگلی جو رہتی ہے اس کو بھی کار لیتی ہیں ابھی ہم شور ہو رہے ہیں عید تقریب انبیان شروع ہے کافی ٹائم سے تو بس میں بھی جانے لگا ہوں تیاری ہو چکی ہے سب سے پہلے تو میرے جتنے ویور دیکھنے والے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو تو عید پڑھنے کے بعد میں فوری سے بائک پہ میں اور ابو گوشت بغیرہ کا پتا کرنے گئے تھے تو تقریباً دو گھنٹے کے بعد جا کے گوشت ملے کیوں عید کا دن ہے پہلا دن ہے تو رش کافی زیادہ تھا تو کافی ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہمیں جا کے گوشت ملے تو ابھی آئے ہیں تقریباً گیارہ بجے میں گیارہ ساڑے گیارہ کا ٹائم ہو رہا ہے تو آتے ہی میں نے پہلے اس کو پکنا رکھا ہے کہ ابھی تو گھر والے تیار ہو رہے ہیں اور میں کچن میں تھا تو گرمی کافی تھی بس تھوڑا سا ٹائم ہی لگے گا کیوں کلیجی پکا رہا ہوں تو اس کے پکانے کے بعد کچھ کھانا بھی نہ کریں گے پھر اس کے بعد آرام کریں گے کیوں صبح سے باغ دور میں کچھ تکاور سی سرمیدرسہ ہو رہا ہے کیوں جو ادھر کھڑے ہوئے ہیں لائن میں گرمی میں اس کی وجہ سے کچھ دماغ پر بہت سا ہو رہا ہے تو وہ آرام کرنے سے ہی ٹھیک ہوگا تو بس تھوڑا سا ٹائم لگیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ جس دن میں لے کے آئے تھا اس ہانڈی کو میں نے اسی دن اس کو یوز کرنا شروع کر دیا تھا تو آج ہانڈی بھی جو کلیچی پکا رہا ہوں وہ بھی اسی میں پکا رہا ہوں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اس ہانڈی میں سالن تقریباً صبح جب کھانا پکا ہو اس کے بعد کھایا ہو اس کے بعد میند کافی زبردست آئی ہے تو زہر کی نماز بھی لیٹ پڑی گئی ہے مجھ سے کافی لیٹ جا گئی ہے کسی نے اٹھایا نہیں تھا تو آج ہمارا عید کا جو پہلا دن تھا اس میں ہمارا پروگرام بھی تھا یہ ابھی کٹائی بغیرہ ہو رہی ہے اور یہ دوست ہیں ساتھ کٹ رہے ہیں تو پکانے کا ذمہ داری میری ہے ان کو صرف کٹنے پر لگایا ہوئا ہے تو پکانے بھی اتنا ٹائم نہیں لگے گا چاہیے ہوئے کیوں چاہیے ہوئے چاہیے ہوئے میں چاہیے ہوئے تو میں نے ہوں نہیں تو عیشہ کے بعد ہمارا پروگرام تو اس کو ابھی سٹارٹنگ شروع کرتے ہیں سب میل جل کے لگائیں میں ہیں کی ہویا تیرے کارا میرا بتیجہ ہوا ہے بتیجہ ہوا ہے یہ مزہاں ہی ہے یہ ایک بکٹ دی جاؤ ہے اور اس کے خوشی میں سب کچھ پک رہے ہیں اس کی ذمہ داری میں سب کچھ آیا ہے پکانے والا صرف میں آمونہ ہوں لے کہ آنے والا یہ ہی ہے ابھی بس جلدی جلدی سے کرتے ہیں میں نے اگر دیو سکتا ہے بھائٹی اپنے والے آمونہ ہوں باسوے میں آیا ہوں پھوڑا کرتا ہے تو اسی ادرہ دا ہوں بڑای چلے کے آئے گیا آئے گیا اس وقت سے لگے ہمیں تو ابھی عشاء کا ٹائم ہونے والا تقریبہ ہم پہندرہ بیس میں رہتے ہیں تو ابھی پک چکا ہے صرف کھائیں گے ہم عشاء کے بعد ہیں کہ ابھی جو پلٹون ہے وہ ابھی اکٹھے نہیں ہوئی ہے تو گرمی کافی ہے تو ہم باہر در ہاتھیں میں جو ان کا ہے اس کی طرف آئیوں میں حوالے نکھے لئے تو کافی ٹائم ہو رہا ہے تو میں نے سوچا ویڈیو کو ابھی ادھر ختم کیا جائے کوئی جو کھانے کا پروگرام ہے وہ کافی آدمی ہوں گے تو کچھ ان میں ایسے ایسے بھی ہیں جو کامرے کے سامنے آنا پسند نہیں کرتے ہیں تو بس آج کی ویڈیو کو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لیکش ضرور کریں گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ کیسے لگا اور ہمارے چین کو سبسکرائب کریں گا انٹرام پر فالو کریں گا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آج میں نے پہلے بھی عید مبارک کا کہا ہوا ہے اور آخر پر دوبارہ کہہ رہا ہوں تو سب دوستوں کو میری طرف سے عید مبارک تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہم اجازت دیجئے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ مبارک تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمارے